بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام موجودہ حالات میں جو ٹوپک زیر باس ہے حضرتِ قبلقان علماء بحرالولو معلمی حضرتِ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد شرف آسف جلالی چیر میں تاریخ لبی کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وبرکہ وسلمہ کے بیان کو سیاکو سباق سے کٹ کر خیانت کرتے ہوئے جو آپ کی ذات کے بارے میں پراپوگنڈے کی جا رہے ہیں یقیناً یہ ایک بہت بڑی پلانک کے تحت یہ سب کچھ ہوا جا رہا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اغیار تو اغیار ہیں دشمن تو دشمن ہے وہ تو موقع کی تلاش میں رہتا ہے لیکن کچھ اپنوں پر شکوہ اس بات کا ہے کہ جنہوں نے بغیر تحقیق کیے اور صورت مسئلہ کی حقیقت کو جانے بغیر ہی انہوں نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور قبل قنج علماء بحرول علوم معلمیس حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد شرف آسف جلالی دامت برقات ملقدسی آچیر میں تاریخ لبی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی ذات کے بارے میں کمیٹس دینا شروع کر دیئے ترہ ترہ کے کمیٹس دیئے جو کہ آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں ان اصحاب میں سے ایک پاکستان کے مشہور معروف خطیب عزت معاب حضرت علماء مولانا محمد کوقب نورانی صاحب حافظ اللہ تعالی جنہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ میں ہی وہ ہوں جس نے سب سے پہلے حضرت قبل قنج علماء دامت برقاتم العالیہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ رجوع کر لیں آپ توبہ کر لیں پہلے آپ یہ ویڈیو سمات فرما لیں اس کے بعد انشاءاللہ مزید میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں میری آداش کے مطابق حضرت سیدہ کائنات کے بارے میں میرے سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے کبھی کوئی بات منفی یا حلقی کی ہو پہلی مرتبہ یہ ایک جملہ ان سے سرزد ہوا مجھے ابھی تک انتظار ہے کہ وہ رجوع کر لیں ان کو سمجھ آ جائے کہ ان کے موں سے نکل گیا ہے تو وہ رجوع کر لیں اللہ کی طرف آ جائیں اور معافی چاہ لیں اللہ تعالیٰ سے سیدہ سے جس وقت ابھی تک انتظار ہے ان کے موں سے یہ جو جملہ نکلا ہے یہ ناقابل برداشت ناظرین کے نام آپ نے یہ ویڈیو سمات فرما لی ہے یہاں پر میں یہ بھی وضاعت کرتا چلوں کہ حضرت قبلہ قنز لما بحرول علوم معلم اس حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد شرف آصف جلالی دامت برقات مل قدسیہ نے جو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ والسلام اللہ علیہ کی مقدس ذات کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا اس کی ایک خاص وجہ تھی جو کہ روافظ کے رد میں ان کی دلیل کے جواب میں حضرت سیدہ پیر سید میر علی تاجدار گولرہ رحمہ اللہ تعالی نے جو تصفیہ مابعین السنی وشیعہ میں ذکر کیا تو قبلہ قنز لما دامت برقات ملالیہ نے اس کی تشریح میں یہ لفظ استعمال کیا اور پھر آپ نے اس کی وضاعت بھی فرما دی کہ میری اس سے مراد خطا اجتیادی ہے اور پھر مزید آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ آئندہ اس لفظ کی جگہ جب بھی مسئلہ فدق کو بیان کرنا ہو تو ہم کہیں گے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ معصومہ نہیں ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ظالم اور غاسب نہیں ہے معاذ اللہ اب اس کے بعد بھی اسی مسئلہ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور ترہ ترہ کے اس پر کمیٹس دیے جا رہے ہیں اور ترہ ترہ کے فتوے اس پر صادر کیے جا رہے ہیں تو نظرین کرم آپ نے محترم المقام جناب محمد کوکب نرانی حافظ اللہ تعالی کی ویڈیو سماعت فرمائی ہے کہ حضرت فرما رہے تھے کہ میری یاداشت کے مطابق میری معلومات میرے نالج کی مطابق کسی نے ایسا واجیوز نہیں کیا تو سب سے پہلے میں جناب بڑے ہی عدب سے عزت معاب جناب محترم المقام محمد کوکب نرانی حافظ اللہ تعالی کی خدمت میں یہ عزت کرنا چاہوں گا کہ حضور آپ نے شاید نعمت الباری علامہ مولانا محمد غلام رسول سعیدی صاحب اس کا مطالعہ نہ فرمایا ہو اگر آپ کے پاس موجود ہو یقیناً موجود ہوگی کیونکہ وہ بھی کراچی کے تھے آپ بھی ماشاءاللہ کراچی کے رہنے والے ہیں تو یقیناً آپ کی ملقات بھی ان سے ہوئی ہوگی اور ان کے ساتھ آپ کا جو ایک محبت کا رشتہ ہے وہ بھی یقیناً قیم ہوا ہوگا تو آپ نعمت الباری کی جو جلد نمبر چودہ ہیں اس پر آپ دیکھ لیجئے کتاب الفریز کے اندر کہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب آپ نے کیا لکھا ہے اور اس طرح جلد نمبر سات صفحہ نمبر چھے سو چودہ اس کو بھی دیکھ لیجئے اب یہ دونوں حوالے صرف اور صرف میں نے آپ کو اس لیے پیش کی ہیں کہ آپ کی معلومات جہاں تک بھی ہے لیکن اپنے گھر میں بھی بندے کو تلاشی لے لینے چاہئے اور جو ہمارے بزرگ چلے گئے ہیں ان کی جو تصانیف ہے ان کو بھی دیکھ لینا چاہئے قبلہ قنزلما دامت برقاتم العالیہ نے لفظ جو استعمال کیا اور پھر اس پر بھی کہ میری مراد خطا اجتہادی ہے جو کہ موجو عجر و ثواب ہے اس پر ثواب ملتا ہے وہ ورڈ یوز کیا ہے لیکن جو غلام رسول سعیدی صاحب نے جو ستوی جلد کی اندر جو ورڈ یوز کی ہیں اس پر آپ خود ہی فیصلہ فرمالیں خیر ناظرین کرام جب کبلہ قنزلما دامت برقاتم العالیہ نے وضاحت فرما دی اس کے بعد محترم المقام عزت معاب جناب محمد کوقب نورانی سہر نے اپنے کس انداز میں کومنٹ سے دیئے وہ بھی آپ سمات فرما لیجئے انہوں نے جو دوسری وضاحت دی اس میں اور زیادہ مشکل کر دی پھر ان سے کہا گیا میں نے اس درمیان جو لوگ ان کے قریب تھے ان سے رابطے کیے علماء سے رابطے کیے تین دن مسلسل میں سویا نہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا یہ چملہ مجھے چین نہیں پڑتا تھا لیٹتا تھا اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے ہم ایک نیا دروازہ کھل رہا ہے فتنے کا غیر بہت فائدہ اٹھائیں گے اللہ کرے یہ واپس لے لیں اللہ کرے یہ ان کے بارے میں یہ شبہ نہیں تھا کہ وہ سیدہ کی گستاقی کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں تھا لیکن ان کے موں سے نکل گیا میں نے ان سے کہا واپس لے لیں اور بہت سے علماء نے کہا ان سے رابطے کیے ان کے پاس بندے بھیجے مگر جس طرح واپس لینا چاہیے تھا انہوں نے ابھی تک لیا جو رات انہوں نے آخری وضاحت کی ہے اس میں بھی انہوں نے گنجائش رکھی ہے جی ناظرین اکرام آپ نے سماعت فرمایا جناب محترم المقام محمد کوکم روڑانی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی یہ وضاحت قابل تسلیم نہیں ہے تو میں جناب کی خدمت میں بڑی ہی عدب سے بڑی ہی اعترام سے ہمارے بزرگ ہیں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ حضور والا آپ نے بھی ایک چینل پہ بیٹھ کے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالہ سے جو ورد یوز کیا ظالم کا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ وحشی نام کا ابو دسمہ وحشی یہ چھوٹا نیزہ جس کو حربہ کہتے ہیں اس کو چلانے کا بڑا ماہر تھا مشہور تھا کہ اس کا کوئی وار خطا نہیں کرتا تو جو یہ ایک سی شرط پر ہی عوض میں آیا تھا صرف حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے ارادے سے مہاز اللہ یہ پہچانتا بھی نہیں تھا ان کو تو اس وقت جب اس نے حضرت حمزہ کی شجاہت دیکھی اور بتایا گیا کہ یہ حضرت حمزہ ہے تو آپ نے وہ سباہ کو جب تل کیا تو آپ کی زیرہ تھوڑی سی جسم سے ہٹ گئی تھی پیٹ کا کچھ حصہ نظر آنے لگا یہ تاک میں بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنا بار کر دیا آپ اس پر چھپتے مگر اس کا بار بہت کاری تھا تو آپ شہید ہو گئے پھر اس ظالم نے آپ کے حریف جھکر آپ کا جگر نکالا آپ کا دل نکالا اور لے جا کر ہندہ کو دیا جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی انہوں نے چھبانے کی کوشش کی وہ چھبا نہیں سکی پھر وہ خود آئیں ان کے کان کاتے ناک کاتی دل نکال کے کاتا اور اس کا ہار بنا کر پہنا یہ نبی کے چچا نے اتنی یعنی قربانی دی ہے یعنی جو ظلم کی نسبت آپ نے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی جبکہ سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اقوہ فرمان لشان یقینا آپ کو بھی اچھی طرح ذہن نشین ہوگا کہ جب بھی کوئی شخص کفر سے دار اسلام کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معافرما دیتا ہے یہ اسلام کی برکت ہے کہ جو ہی وہ اسلام کی چھتری کے نیچے آیا تو اسلام نے اس کے سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دیا یہ ایک عام مسلمان کی فضیلت ہے لیکن ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر وہ اس نے جب اسلام قبول کیا ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ جلل جلال ہونے کس قدر اپنے فضل و قرم سے نوازہ ہوگا تو اس لئے آپ کا یہ ورز یوز کرنا اور ظلم کی نسبت ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرنا کیا یہ جائز تھی یقینا یہ جائز نہیں تھی اور نہیں ہے اور پھر اس پر جب آپ کو متنبیہ باخبر کیا گیا تو آپ نے اس سے رجوع کیا اور آپ نے اپنا رجوع نامہ تحریر طور پر شائع کیا اگرچہ وہ بھی رجوع ہے لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ علانیہ گناہ کی توبہ بھی علانیہ ہوتی ہے آپ نے ایک چینل بھی بیٹھ کر یہ لفظ یہ ورز یوز کیا ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں اور اس کے اندر یہ اپنا اعتراف جرم کرتے ہوئے یہ وضاعت کرتے کہ میں اسے رجوع کرتا ہوں میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا تو اگر حضرت آپ اپنا رجوع جو کہ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ علانیہ ویڈیو میں بلتی ہوئے استعمال کیے ہیں لیکن رجوع آپ تحریری طور پر کر رہے ہیں یہ خود آپ فیصلہ فرمالیں تو نظرین کرام میں اس ٹوپک کو بلکل ڈسکس نہیں کرنے والا تھا لیکن کچھ دن قبل مجھے ایک دوست نے ایک پکچر بھیجی محمد کوکب نورانی صاحب زیدہ شرف ہو کی اور سرور چشتی نامی رفضی کی مجھے اس بات کا انتہائی دکھ ہوا کہ ہم آل سنت و جماعت کے جو مبلغین ہیں مسلخین ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اب یہ سرور چشتی نامی شخص جو کہ رفضی ہے اور صحابے کرام آل مردوان کی مقدس نفوس پر یہ تبرہ بازی کرتا ہے عظیم صحابے رسول قاتبے وئی حضرت سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے جو اس کا ایک کنسٹ ہے جو اس کے ایک نظریہ اور عقیدہ ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے یوٹیوب پر پڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر اسی طرح معاذ اللہ حضرت سیدنا عبو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے اس قدر اس کا عقیدہ نظریہ روافض والا ہے اور پھر یہ صحابے کرام آل مردوان پر تبرہ کرتا ہے ماتم کو جائز سمجھتا ہے اور اس طرح اس کی جو خرافات ہیں اگرچہ وہ اپنے آپ کو نام نحاد سجدہ نشین کہتا ہے درگاہ مقدسہ اپنے آپ کو سجدہ نشین کہتا ہے جبکہ وہ سجدہ نشین نہیں ہے وہ تو ایک راہ کا ایجنٹ ہے اور ایک پانانن کی تحت وہ پاکستان کی اندر ایک فرقواریت کی فضا قیم کر رہا ہے کبھی وہ دیوبندیوں سے ملتا ہے کبھی کسی سے ملتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ دیوبندی وہابی بریلوی اس کا کچھ بھی نہیں ہے ہم سب ایک ہیں تو اس لیے مجھے اس بات کا دکھ ہوا اور میں پھر بڑے عزت اور احترام اور بڑے عدب کے ساتھ مولانا محترم المقام محمد قوقب نورانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں حضور کیا ایک گستاخی صحابہ سے ملقات کرنا جہاز ہے اگر ہماری یہ حالت ہوگی کہ ہم امتیاز نہیں کریں گے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے اس کا نظریہ کیسا ہے تو ہم لوگوں کی اصلاح کیسے کر پائیں گے ہم تو منبر و محراب کے وارث ہیں ہم تو قرآن سنت کے دائی ہیں جو ہم نے کرنا ہے لوگوں نے وہی کرنا ہے امام جو کرے گا مقتدی وہی کرے گا اگر امام ہی بعد مذہبوں کے ساتھ جا کر ملقاتیں کرے انہوں کے ساتھ جا کر مٹکیں کرے مقتدی تو خود وہ خود ہی کہے گا کہ جب ہمارے امام اس کو درست سمجھتے ہیں اس کا عقیدہ ٹھیک سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ملقات کرنا درست سمجھتے ہیں پھر ہمیں کیا ہم بھی کر لیتے ہیں اس لیے میری یہ گزارش ہے جو بھی آل سنت و جماعت کا عقیدہ نظریہ رکھنے والا شخص ہے وہ مبلغ ہے وہ مصلخ ہے وہ عالم دین ہے سب ہمارے سروں کی تاج ہیں جو بھی صحیح العقیدہ ہیں لیکن اس وقت جو ضرورت ہے وہ اس عمر کی ہے اپنے عقیدی کا دفاع نظریہ کا دفاع انتہائی ضروری ہو چکا ہے اور اپنی صفوں میں چھوپی ہو جی کالی بیڑے ہیں ان کو نکالنے کا وقت آ چکا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں عقیدہ سنت پر قائم و دائم رکھے اس کا تحفظ اس کا دفاع کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ